آپ لوگوں کو میں نے تکلیف دی ہے اس لیے کہ جمہو کشمیر میں ایک ایک قسم کا تنازہ کھڑا ہو ہو گیا ہے کسی آفیسر نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پچیس لاکھ ووٹر جو ہیں وہ جمہو کشمیر لداخ میں لداخ کا انہیں ذکر نہیں کیا ہے لیکن جمہو کشمیر کا لکیہ ہے کہ اس میں ان لوگوں کا جو ہے ووٹوں کا اضافہ ہو جائے گا اب یہ بیان جتنا غلط ہے اتنا ہی غیر زبورانہ بھی ہے اور میں قانون پڑھ کے آپ کو جو اس سے تعلق رکھنے والے ایکٹسے رولزے ان کے حوالے سے بتاؤں گا کہ یہ غلط کیوں ہے اور خطرناک کس لیے ہے کہ جمہو کشمیر ویسے بھی یہ کوئی آج کی بات رہی ہے کئی دہائیوں سے جمہو کشمیر ایک مترازہ مسئلہ بن کے رہا ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں جنگیں ہوئی بہت سے لوگ اس میں مارے گئے بے گناہ بھی مارے گئے ملٹنسی بھی ہوئی اور پھر پارلیمنٹ نے یک طرفہ طور پر دفعہ تین سو ستر اور پیتیس اے کو کالہ دو قرار دیا وہ مسئلہ سپریم کورٹ پہ پنڈی ہے اور اس میں میں نے بھی ایک شریک ہوں جب بحث ہوگی تو اس میں بات کریں گے لیکن آج جو بیان دیا گیا ایک آفیسر نے کہا ہے کہ جمہو کشمیر میں پچیس لاکھ ووٹوں کا اضافہ ہو جائے گا یعنی ایک ایسا پیغام دیا گیا کہ اس پچیس لاکھ سے کے توازن سے جو ان کی نظر میں ان کے کہنے کے بطابق ہوں گے جمہو کشمیر کی سیاست میں ایک بترازہ قسم کا نہ صرف بترازہ بلکہ ترازہ پھیلانے والا ایک پیغامر انہوں نے لوگوں کو دیا ہے مجھے معلوم نہیں ہی ہے کہ انہوں نے یہ بیان اپنی بے خبری میں یا لاعلمی میں دیا ہے یا کسی کے کہنے پہ دیا ہے اگر انہوں نے لاعلمی کے بنیاد پر یہ بیان دیا ہے تو قابل معافی ہے کیونکہ کسی سے بھی گلتی ہو سکتی ہے لیکن اگر انہوں نے کسی درپردہ کسی اور طاقت کی یا کسی جماعت کی یا کسی شخصیت کی یا کسی ایتھارٹی کی کہنے پر یہ بیان دیا ہے تو انہوں نے نہ صرف جمہو کشمیر کے لوگوں کے جذبات کو بجرو کیا ہے بلکہ انہوں نے خود بھارت کے بنائے ہوئے قانون کی بھی دھجیاں اڑائی ہیں اور کسی بھی صورت سے اس سے ہیدوستان کا جو بھی منشاہ ہو بھارتی سرکار کا جو بھی منشاہ ہو وہ انہیں تین سو ستر کو اور پیٹی سیو کو ختم کر کے بتا دیا ہے لیکن اس زخم پہ مزید نمک چھڑکنے سے ملک کی بہتری بھی نہیں ہوگی اور جمہو کشمیر کے لوگوں کی بھی اس میں کوئی بقا نہیں ہوگی تو میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کی یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے اس کی بنیاد انہوں نے ٹھہرائی ہے سرو 167 dated 18th of May 2020 یعنی آرٹیکل 377 اور 355 کو ختم کرنے کے بعد یہ ایسا روشہ چاہدیا ہے یہ کانون ہے ان ایگزرسائیز آف پاورز کانفرٹ بھائی آرٹیکل 309 آف کانسٹیچوشن آف انڈیا آرٹیکل 309 آپ سب پڑے لکھے لوگ ہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں موبائل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کانسٹیچوشن آف انڈیا کا جو ہے اس کا تعلق سرویسز کے ساتھ ہے الیکشن کے ساتھ نہیں ہے یہ 209 جو ہے یہ جو ہے اس کا تعلق ہے کہ ملازمتیں کیسے ہوگی ملازمتیں کس طرح سے ہوگی سارے دیش میں کیسے ہوگی اور ریاستوں میں کیسے ہوگی یونٹ ایٹریٹیز میں کیسے ہوگی ملازمتیں اور اس کے ساتھ صرف 309 نہیں ہیں بلکہ سیکشن 15 آف جمہو ان کشویر سیول سرویسز ڈی سنٹریلیزیشن اینڈ ریکروٹمنٹ ایکٹ آف 2010 یعنی یہ دو کانونوں کو ملا کر ہیں ایک آرٹیکل 309 جس کا تعلق ہے ملازمتوں کے ساتھ ملکی سطح پر اور پھر سیکشن پدرہ جمہو کشویر سیول سرویسز ایکٹ 2010 2010 میں وہ کانون جمہو کشویر کی سبلی نے بنایا تھا کس کی حکومت تھی وہ آپ جانتے ہیں اس میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو جمہو کشویر کا بھی جو یہ جو تھا ایکٹ ہے یہ بھی ملازمتوں کے ساتھ بارے میں ہے یہ اس بارے میں نہیں ہے کہ کون ووٹ ڈال سکتا ہے اور کون ووٹ نہیں جان سکتا یہ پہلی بات ہے جو آپ کو ذہن رشید کر لینی چاہیے اب اس کا سہارا لے کر آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ رولز بنایا ہے اس ایکٹ کے تاہت اب رولز بنایا گیا ہے یہ رولز کس نے بنایا ہے؟ یہ جمہو کشویر کی سرکار نے نہیں بنایا ہے انہوں نے جب دو زار دس میں یہ کانون بنایا تو رولز انہوں نے نہیں بنائی تھے یہ رولز تین سو ستر دفعہ کو پینٹی سو ختم کرنے کے بعد یہ رولز بنایا ہے یہ سنٹر گومنٹ نے بنایا ہے اور یہ رولز بھی دیکھیں کیا ہے یہ رولز بھی اس کی اجازت نہیں دیتے جو سر سر نے کہا ہے اس پہ کیا لکھا ہے ڈیفنیشنز ایکٹ مینز دی جمہو اند کشویر سیبل سرویسیز ڈی سنٹرلیزیشن ایڈ رکیوٹمنٹ ایکٹ کی اس میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو رولز ہیں یہ رولز جمہو کشویر کی اسمبلی کے بنائے ہوئے کانون دو ہزار دس کے مطابق ہیں اور اس میں کیا ہے کی سرٹیفیکیٹ آپ کو بلے گی ڈو میسائل کی ڈو میسائل ہوتا ہے سٹیزن شپ ہوتا ہے کسی بلک کی شہریت ڈو میسائل ہوتا ہے کہ آپ اس بلک میں کس ریاست میں رہتے ہیں جس ریاست میں آپ رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈو میسائل تو سٹیزن شپ تو انڈیا کی ہے لیکن ڈو میسائل جو ہوتی ہے وہ ایک ریاست کی ہوتی ہے تو جمہو کشویر کا جو کانون بنا یہ ریاستیں جمہو کشویر کے بارے میں ہیں جسے اب ہم یونین تری ٹریکن ہم سے پکارتے ہیں اب اس میں کیا ہے کہ یہ سٹیفکیر دینے والا کہ کون ڈھومے سائل ہے کون نہیں ہے کون یہاں کا رہنے والا ہے کون یہاں کا رہنے والا نہیں ہے کیونکہ یہاں کے رہنے والے ہی کو یہاں کی ملازمت مل سکتی ہے میں نے پہلے بھی کہا تین سو نو بھی ملازمت کے بارے میں ہے اور سیکشن پندرہ بھی ملازمت کے بارے میں ہے ووٹو کے بارے میں نہیں ہے تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ تاثیر دار جو ہے وہ آپ کو سارٹیفیکیٹ دے گا لیکن ڈومیسائل کا مطلب کیا ہے ڈومیسائل means ڈومیسائل as defined in section 3 of جمعو ان کشویر civil services decentralization and recruitment rules 2 0 1 0 یہ پہلے انہوں نے اس ایکٹ پہ section 3 بنایا تھا لیکن دو دن کے بعد اس کی ایمنٹ کی گئی تو اس کو 3A بنا دیا گیا آپ سب پڑے لکھے لوگیں تو ان کو مجبوری کیا بنی کیا مجبوری ہوئی اس لیے کہ کچھ گلت فیم ہی ہو گئی تھی کہ ڈومیسائل میں کترے سال رینے والا لو انسان ڈومیسائل بن جاتا ہے پھر اس پہ بتایا گیا کہ ڈومیسائل سارٹیفیکیٹ جو تحصیل دار دے گا وہ کن لوگوں کو دے گا میں وہ دوسرا تیسرا چوتھا کوئی مزدور یہاں آ گیا دہاری پہ آتے بیچارے بیہاری لوگ یہاں مزدور ہیں کترے لوگ ہیں جو یہاں چھتو بے کام کرتے ہیں مزدوری کا کام کرتے ہیں کس کس کو ڈومیسائل کی سارٹیفیکیٹ ملے گی اور اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ سیکشن 3A میں ہے سیکشن 3A میں کیا لکھا ہے کہ ڈومیسائل سارٹیفیکیٹ جو ہے وہ ان لوگوں کو بل سکتی ہے جو پندرہ سال سے جمہو کشمیر میں رہ رہے ہیں یا کم از کم سات سال سے وہ یہاں کے سکولوں میں پڑھتے رہے ہیں دسویں جباد سے بارویں جباد